السلام علیکم تو آج اس ویڈی میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے ایک ویڈیو کلپ بنائی ہے اور اس کے لیے دو آرڈیو سورس مطلب آپ نے دو مائک یوز کی ہیں تو ان دونوں آرڈیوز کو آپ سنکرائز کیسے کریں گے مطلب آپ نے ایک میٹنگ کی ویڈیو بنائی ہے اور جو کیمرہ تھا اس نے بھی ساؤنڈ ریکارڈ کیا ہے لیکن آپ نے ساؤنڈ کالٹی بہتر ریکارڈ کرنے کے لیے ایک الگ سے مائک بھی وہاں پہ یوز کیا تھا آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کے ٹائم اس آرڈیو کو ایڈ کریں گے تو آپ چاہیں گے کہ آرڈیو اپنے پرفیکٹ ٹائم پہ ہی سنائے دیں مطلب یہ نہ ہو کہ یہ لپسنگ پہلے ہو رہی اور آرڈیو بعد میں آرہا تو اس آرڈیو سنکرائزیشن کے لیے میں نے ایک ویڈیو سیمپل بنایا تو پہلے ہم یہاں پہ سکرین ریکارڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ امپورٹ کر لیں گے تو یہ میرے پاس سکرین ریکارڈنگ ہے میں اسے یہاں پہ امپورٹ کر لوں گا پریمیر پرومیس سکرین ریکارڈنگ امپورٹ کر لیا ہے دوسری میرے پاس فائل ہے آرڈیو کی جو کہ میں نے اپنے فون کے مایکرو فون سے ریکارڈ گئی ہے تو ہم اس آرڈیو کو بھی یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تو ابھی اگر ہم ان دونوں آرڈیو کو سنکرائز کرنا چاہتے ہیں تو سنکرائز کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے آپ کے پاس بیک سپیس کے پاس شیو پلس وال آئیکن ہے وہاں سے آپ اسے ایک طرح سے ٹائم لائن کھزومین کر سکتے ہیں دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ یہاں سے نیچے سے بھی یہ بٹن یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آرڈیو فائل یہاں پہ شہر ہو رہی ہے ویف فون میں ہمیں اس کا سائز انکریز کرنا ہے تو آپ شیفٹ اور اس کے ساتھ بٹن بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ بیسکلی آپ نے کرنا کیا ہے پہلے آپ خود دیکھیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے یہ آرڈیو سینکرائز ہو رہا ہے آپ کو اسے وہیں پہ پلس کرنا ہوگا اور اس کے لیے جو سب سے بیسٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریکارڈنگ کے ٹائم نا جب ریکارڈنگ سٹار کریں کیمرا پہ اور مائکرو فون میں تو آپ کوئی بھی لاؤڈ ساؤنڈ کریں وہ وسل بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کلیپ کر لیں تو وہ بھی کافی بہتر آپشن رہ جاتا ہے تو جب آپ مینویلی اسے کچھ حد تک سینکرائز کر لیں گے اس کے بعد ان تینوں کو سیلیکٹ کرنا ہوگا سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد سینکرنائز ہمیں کیونکہ آرڈیو کلیپ کو سینکرائز کرنا ہے تو ہم اس لیے ہاں پہ آرڈیو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے اوکی کر دیں گے پریمیر پرو سارا ور خود ہی کر دے گا جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈیو کلیپ دونوں بلکل ایکزیکٹلی سینکرنائز ہو چکے ہیں تو ہم ہی کہ یہ آرڈیو کلیپ نہیں چاہیے سائیڈ پہ کلک کریں سارا کچھ ڈیسلیکٹ کریں ویڈیو کلیپ کو ٹچ کریں اور کنٹرولر پلس ال دمائیں اب یہ آرڈیو کلیپ انلنک ہو گئی اب آپ اس آرڈیو کلیپ کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں ڈلیٹ کرنے کے بعد اب اگر آپ پلے کریں گے تو آپ کا آرڈیو اس ویڈیو کے ساتھ سینکرائز ہوگا یہ اصل میں جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف ایک سیمپل ویڈیو ہے جیسے ہم بعد میں چیک کریں گے کہ اگر ایک ویڈیو میں دو الگ آرڈیو سورسز ہمیں تو کیونکہ اب ہمیں سٹارٹ میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ہمارے باس کلیپ والا پارٹ بھی ہے اور کیونکہ وہ ہم نے ایسے ہی ریکارڈ گیا تھا تو آپ سمپلی یہاں پہ سلائڈروں کو ڈراغ کریں ڈراغ کرنے کے بعد آپ ان دونوں کو سلیکٹ کر لیں اور کنٹرول پلس کے دبائیں اور اس پارٹ کو ڈلیٹ کرنے کے لئے آپ ڈلیٹ کا بٹن دبا سکنے تو آپ نے کٹ ایڈ کر کے مطلب ویڈیو کو اس پوائنٹ پر ٹرم کر دیا اور بیک پارٹ کو آپ نے ڈلیٹ کر دیا اور جو یہاں پہ گیپ ہمارے پاس آگئے یہاں پہ آپ سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کریں اور اسے ڈراغ کرنے اور اب آپ کی ویڈیو کچھ اس طرح سے ہو جائے گی یہ اصل میں جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف ایک سیمپل ویڈیو ہے جسے ہم بعد میں چیک کریں گے کہ اگر ایک ویڈیو میں دو الگ آرڈیو سورسز ہم یوز کر رہے ہیں تو ان کو آپ تو اگر اسے ریلیٹڈ آپ کو کوئی قویسٹن ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکنے ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو